اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بہت بہت دل کی تاہ گہرائیوں سے مبارک بات دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو بیلٹنگ میں جن کی اچھی لوکیشنوں پر پلوٹ آ گئے جیسے سپوز سیکٹر تھری میں جن کا پلوٹ نکلا ہے ایک سو پچیس گس کا دو سو گس کا ان کا تو اس مندی بزار میں چھکا لگ گیا اور جن کا سیکٹر سکس میں سیکٹر نائن میں ایک سو پچیس گس کا دو سو گس کا پلوٹ نکلایا ہے ان کا بھی پان سات لاکھ کا چھکا لگ گیا ہے اور جن کا جو ہے وہ سیکٹر ٹویلو میں سیکٹر تھرٹین میں سیکٹر فورٹین میں جن کا پلوٹ نکلا ہے ان لوگوں کو تھوڑا سا سبر کرنا پڑے گا لیکن سبر کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ سبر ہی کرنا پڑے گا چھے آٹھ مینے لگیں گے مارکٹ کو سٹیبل ہونے میں لیکن میں میسج ان لوگوں کے لئے بھی دینا چاہتا ہوں جو جن کا سیکٹر تھری میں یا سیکٹر سکس اور نائن میں پلوٹ نکلا ہے وہ لوگ بھی ابھی جلد بازی نہ کریں جلد بازی بالکل نہ کریں اپنا آرام سے تسلی سے پلوٹ جو ہے وہ بیچیں نفع کیش کریں آپ لوگوں نے نفع کیش کرانے کے لئے تھوڑا سا انتظار کرنا ہے اس وقت مارکٹ میں پینک سیلر بہت زیادہ ہے اور آپ کو پتہ جو پینک سیلر ہوتا ہے وہ مارکٹ پہ ہر ریٹ پر چیز سیل کر دیتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ آپ بھی پینک میں آ جائیں دیکھیں اس مارکٹ سے یا کسی بھی مارکٹ سے فائدہ وہی انسان اٹھاتا ہے جو سبر کرتا ہے جو جلد بازی کرتا ہے وہ سمجھ لیں کہ اس کو کوئی اچھا پروفیٹ یا اچھا بینفیٹ کبھی بھی نہیں دیتی مارکٹیں مارکٹیں اسی کو پروفیٹ دیتی ہیں مارکٹیں اسی کو بینفیٹ دیتی ہیں جو سبر کرے دس لاکھ روپے کا میں سمجھتا ہوں دس سے بارہ لاکھ روپے کا آرام سے دس سے بارہ لاکھ روپے کا آرام سے پروفیٹ جو ہے وہ کیش ہونا چاہیے سیکٹر تھری والوں کو اور اسی طرح آٹھ سے دس لاکھ روپے کا پروفیٹ جو ہے وہ کیش ہونا چاہیے سیکٹر سکس والوں کو چھے سے آٹھ لاکھ روپے کا پروفیٹ کیش ہونا چاہیے سیکٹر نائن سی والوں کو لیکن اگر جلد بازی کریں گے تو یہ نفع کم ہو جائے گا اور آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا تو براہ مہربانی ہنسلہ رکھیں سبر رکھیں اور آپ جو ہے وہ دیکھئے گا کہ آپ کو بہت اچھا بینیفٹ ملے گا ان پلوٹوں میں سے جن لوگوں نے ابھی حال فلحال میں پلوٹ ستائیس لاکھ کے اٹھائیس لاکھ کے لے کر تیس لاکھ کے لے کر انتیس لاکھ کے لے کر ٹرانسفر کروائی تھی فائلیں ان لوگوں کے بھی جو ہے وہ پانچ پانچ ساتھ ساتھ لاکھ کا جمپ آ گیا ان کی فائلوں میں بھی ان لوگوں کا بھی فائدہ ہو گیا لیکن ڈی ایچ ای سٹی میں اس وقت بس ویلی کی فائلیں جو مرج ہوئی ہیں جو یہاں پر بیلٹ ہوئی ہیں انہی میں کام چل رہا ہے اور آنے والے میرا خیال ہے کہ کوئی جو دو چار پانچ مہینے ہیں وہ انہی میں ہی کام چلے گا آدھر وائس باقی مارکٹ جو ہے وہ کافی سلو رہے گی اور سلو ہی نظر آ رہی ہے اور ایک یہ بھی نیوز آ رہی ہے کہ جی کچھ پلوٹ ڈی ایچ ای سٹی کے ایسے ہیں جن پہ میمبرشپ آپ کو دوبارہ نہیں لینے پڑے گی تو ڈی ایچ ای کو چاہیے کہ یہ میمبرشپ والا چپٹر واپسی موڑ دے اور اس چپٹر کو کلوز کر دے اور یہ جی یہ والا چپٹر ختم کرے اور میمبرشپ کا جو پرانا سنسلہ تھا وہ ہی بہتر تھا اسی سے مارکٹ جو ہے وہ زیادہ بہتر اور کشادہ ہونے کے چانسز ہیں پرمنٹ میمبر والی ہر فائل پہ میمبرشپ والا سسٹم بڑا خراب ہے یہ نہیں ہونا چاہیے دوستو یہ تھی کوک ویڈیو ان لوگوں کے لیے مبارک بات والی ویڈیو کانگریجولیشن کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے جن کے شروع کے سیکٹروں میں پلوٹ نکلائے ہیں اور باقی بھی سب کو انشاءاللہ مبارک بات ہی ہے کیونکہ جو سبر کرے گا وہ جیتے گا جو سبر نہیں کرے گا وہ جناب علی اس کی توہار ہے تیز بزار میں بھی اور سلو بزار میں بھی اپنا بہت سارا کیا رکھے گا ملتے ہیں اگلے کسی اور کرنیوز کے ساتھ اپنا بہت سارا کیا رکھے گا اللہ حافظ